سن سنتوں کی سچی شہادت کو سنو وہ وہ کچھ بیان کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور عالم لوگ جو بیان کریں گے وہ بیان وہ کچھ کروں گے جو انہوں نے کتابوں میں دیکھا سنا پڑا بڑا بھاری فرق ہے ایک دیکھ کر بیان کر رہا ہے اس میں شک نہیں ایڈوکیشن اسی کا نام نہیں کہ فیکٹس کو آپ نے دماغوں مرچنڈائز کی طرح بھر لو بلکہ live up to them وہ چیز جس کا آپ نے اظہار ہو رہا ہے تمہارے بدھی اس کو سوچ سمجھ رہی ہے اس کے دیکھنے والے بھی بنو نانک کا پادشاہ دیسے زائدہ ہے اور جو عالمہ کہتا ہاں فلانا وید یہ کہتا ہے فلانا گھرنسی یہ کہتا ہے فلانا ریشی یہ کہتا ہے انہیں بھئی وہ ٹھیک کہتے ہیں وید قطیب کہو مت چوتھے چوتھا سو جنب بیچارے اگر وہی گنتھ اور پوتھی ہیں وہ جو ان مہاتمان بہوی پوشوں کے ریکارڈ ہیں ہمارے پاس بڑے بیش قیمت ہیرے اور جوائرات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں اگر ان کو کسی عالم کے ذریعے سنو گے تو وہ آپ کو بدھی کے گھاٹ پر اس کی بہت تفسیریں کر کر کے سنائے گا مگر کئی ایسی جگہ آ جائیں گی جہاں پر وہ مو کے بل گر جائے گی عامل جس نے دیکھا ہے اسی سائنس کا مہر ہے آتم انبھو کہو آتم تتو قبود کہو سیلف نالج کہو گارڈ نالج کہو جس نے کر کے دیکھا ہے جب ان کو گنتھوں پوشیوں کا سائدہ ہے کر کے سناؤ گے یا اس سے سنو گے وہ اس چیز کو جس کا ان مہا پوشوں نے ذکر کیا ہے اس کو کر کے دیکھا ہے جب دیکھا تو گاوے کا پھلپا تو بڑا بھاری فرق ہے تو اس لئے انہوں نے ان کو کہا دیکھ بھائی تیرا میرا من ہوا کیسے ہک ہوئی دے تیرا اور میرا من کیسے متفق ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں آنکھوں دیکھی تو کہتا ہے کاغت کی لیکھی ارے بھائی تو کاغت ہو میں جو پڑھا وہ بیان کر رہا ہے میں آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہا ہوں پھر کہتے ہیں میں کہتا سر جہاں ہونہاری تو رہتا اور جہایرے کہتے ہیں میں جو کچھ بیان کرتا ہوں میں نے دیکھا ہے میں کھول کھول کر سمجھاتا ہوں لوگوں کی جو گنجلیں ہیں وہ کھلتی چلی جاتی ہے ارے بھائی تیرا اپنا کفر نہیں ٹوٹا دوسروں کو گیان دھیان تو سناتا ہے مگر وہ اور گنجلوں میں پڑ جاتے ہیں تو انبہی پرش اور آرم پرش علم آمیل کے گلے میں پھولوں کا ہار ہے ایک چیز کو کئی طریقوں سے کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھے گا سوامی راما کشنا پرمنس کے پاس شاید کشیب چندسینس جگہے ان کو کہا دیکھو بھئی اگر ایک بات سے سمجھنا ہے تو میرے پاس آؤ اگر بہت باتوں سے سمجھنا ہے تو وویکنن کے پاس چلے تو ہماری علت غائی زندگی کا سب سے بڑا مشن کیا ہے پرماتم آنبرو ہے پرماتم آنبرو کے لیے جو فرسٹ سٹپ ہے پہلا قدم آپ نے آپ کا جاننا ہے سیلپ نالیج ہے تو اس لیے خودشناسی خدا شناسی ہے سب محتموں اس پر متفق ہیں کیونکہ سو سے آنے ایک ہی مت یہ ایک پیکٹیکل مضمون ہے جس کو سب نے حل کرنا ہے جنہوں نے حل کر لیا وہ خوش قسمت انسان جنہوں نے ابھی حل نہیں کیا اسی بلہکے میں جا رہے ہیں ان کو جب اس پن کو چھوڑنا پڑے گا اس وقت بہت مشکل ہوگی اور اب بھی ان کا بڑا دیسیپٹیو ہے میں آکورت کروں گا ایک نسان دیکھ کر ایک دریا ہے وہ بہ رہا ہے اس میں ایک بیڑی جا رہی ہے اس میں چار پانچ آدمی بیٹھے ہیں وہ بھی بیڑی کے ساتھ اس طرف جا رہی ہے بیڑی جس طرف پانی جا رہا ہے اس میں سے ایک آدمی بیڑی سے باہر کھڑا ہو جاتا وہ کیا دیکھتا ہے بیڑی بے رہی ہے اور بیڑی کے سوار بھی بے رہے ہیں وہ پکارتا ہے بھائیو ہم دردی کرتا ہے ان دنیا میں بے رہے ہو وہ کہتا ہے ارے بھائی پانی بھی کھڑا ہے ہم بھی کھڑے ہے تم کیا کہتے ہو کیونکہ دو چیزیں جب ایک ہی رفتار سے جا رہی ہوں تو معلوم ہوتا ہے کھڑی پتہ کب لگتا ہے جب ایک گھنٹے کے بعد اسے چار مل نیچے آگئے تو یہی حالت ہماری ہے ہم جسم رکھتے ہیں جسم میٹر کا بنا ہوا ہے جگ سارے ہی میٹر کا بنا ہوا اس میں اگر کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی ہے وہ اس کو چیتن جیونت کرنے والی چیز ہے وہ آتما ہے وہ لاشٹنگ ہے باقی جسم بدل رہا ہے اس کے ذرے ذرے بھی بدل رہے ہیں جگت کے ذرے ذرے بھی بدل رہے ہیں ہم کیوں کہ جسم کی بیڑی کیا ایڈنٹیفائی ہو چکے ہیں اس لیے دونوں کیوں کہ ایک ہی رفتار سے چل رہے ہیں ہمیں یہ ستھر بہتے ہیں کنہ بھاری دوخہ عالم بھی اسی دھوکے میں جا رہے ہیں بے علم بھی اسی میں جا رہے ہیں یہی ایک چیز ہے جس کو سب نے پڑے اور ان پر دونوں نے ہی حل کرنا علم کی ضرورت ہے reasoning is the help and reasoning the bar اپنشت کیا کہتے ہیں ہمارا درش آت منبھو اور پرمات منبھو ہے آت منبھو کیلئے کہا گیا اندرییں دمن ہو من کھڑا ہو اور بودھی بھی اسٹھے رہو تب آتما کا ساکشاتکار ہوتا آتما کب ہوتا ہے جب بودھی بھی اسٹھے رہو تو بودھی کی اسٹھرتہ اندر اور من کی اسٹھرتہ اور جسم کی اسٹھرتہ یہ سب سے دوری تان تھر من تھر بچن تھر کبیسہ فرماتے ہیں سورت نرت تھر ہو کہے کبیر اس پلک کو کلک نہ بھاوکو یہ ہے آدرش کس طرح سے ہم اس کو پا سکتے ہیں ہمارا آدرش دو پہلیوں سے ایک باہری ایک انتری اپجیکٹیو سائل سے ہم نے بہت کچھ ترقی کی ہے مبارک ہے اور دنوں دن بڑھاؤں مر اس کے ساتھ ساتھ جب تک دوسر پہلو مکمل نہیں ہوتا انسان ایمپوٹیٹیڈ انسان ہے دنیا میں بھی دکھی رہتا ہے اور مر کر بھی دکھی رہتا ہے نانک دکھیا سب سنسار اے نانک سارا جہانی دکھی ہے کسی سے جا کر پوچھو اگر آپ اپنے دکھ بیان کرو گو آپ نے یہ گٹھی کھول کر رہ دے گا میں تم سے زیادہ دکھی ہوں کوئی انسان دنیا میں سکھی ہے سہی تو قرماتے ہیں کون سکھی ہے نانک دکھیا سب سنسار سو سکھیا جس نام آدھار جو نام پاور کے ساتھ لگ گیا اس کی آتما کا آدھار بن گیا وہی سکھی ہیں باقی سب دکھی ہیں ہم دنیا میں کیوں دکھی ہیں سینٹ آگستن کہتا ہے کہ جو چیزیں ہم کو برطنے کیلئے بلی تھی ہم ان کو بھوگ رہے اور جس کا ہم نے بھوگ لینا تھا اس کا پتہ ہی دے جس علم باہری سلسلے جتنے بھی ہیں یہ سارے ہمارے برطنے کیلئے تھی means to the end تھے یہ ہم اسی کا روح بن گیا جسم کا روح بنے بیٹھے ہیں جگت کا روح بنے بیٹھے ہیں اندو کے بھوگوں رسوں میں لمپٹ ہو رہے ہیں اس سے بھی جان ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا eat, drink and be merry کھاؤ پی اور مزے کرو یہی ہمارا درش اے جگ مٹھا اگے کے لئے لیتھا اور کیا اس سے پڑے کی زمگی نہیں ہے ہے تو صحیح ایک ہم feel کرتے ہیں ان سمجھ اب آتا پھر پوچھو کیا حشر ہوتا ایک تھا ناستک اس کی death آگئی ایک بچہ تھا نیا نیا پڑھنے والا وہ گیا والے کہا تھا God is nowhere انہوں نے کہا G.O.D. God N.O.W. Now I.S. is H.E.R.E. Here God is now here کہہ لہاں بچہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی شکتی ہے ارے بھائی جب انسہ میں جا کر خوش آئے کاؤ کبھی ارام کی انش ہم اس مالک کی انشہ ہیں چیتن صلوپ ہیں کہہ کبھی ارتحید نہ جا گیا جب یم کا ڈنبون میں لگے یہ مو اور مایہ کے انتر بھول میں جا رہا ہے اٹیچمنٹ میں جا رہا ہے یہ سمجھتا ہے یہ سارا سامان ہمیشہ رہے گا ارے بھائی نہ کسی کا رہا نہ رہ سکتا یا یہ ہم کو چھوڑ جائیں گے یا ہم ان کو چھوڑ جائیں گے جب اس وقت ہونش آئے گی سوائے اس کے دو آنسو بہائے پچھتائے اور چل دیں اور کیا ہو سکتا تو انسان کا درش self knowledge God knowledge اصل ہے self knowledge اس کے لئے پہلا step ہے self knowledge کے لئے جیون کا نیک پاک صدا چاہر پہ ہونا پہلا step ہے ethical life is stepping stone to spirituality صدا چاری نیک پاک جیون آتمندھوں کے لئے پہلا قدمہ ہے پہلا زینہ ہے تو اس کے سوا جب تک اس کو نہیں پائیں گے اس طرف کامیاب نہیں ہو سکتے جیسے ڈاکٹری سائنس پڑھنے کے لئے ہمیں خاص FSC اور BSC کا امتحان دینا پڑتا ہے کسی سماج میں آپ رہو God made man and man made religions انسان سوشل ہے پرمات مندھ انسان بنائے اور انسانوں نے سماجے بنائیں سماجوں کی بھی ضرورت ہے نہیں تو دنیا میں corruption ہو جائے خاص خاص قانون بنائے اس کے مطابق انسان جیون بسر کرے تاکہ سادہ چاری اور نیک پاک بنے انسان انسان کے کام آئے یہ پہلا قدم ہے جو نہای ضروری ہے سماجیں شریعتیں دایا کا کام کرتی ہے شریعت ساڑی دائی ہے حقیقت ساڑی مائی ہے تو شریعت کسی سماد میں رہ کر آپ اپنے صدا چاری اور نیک پاک بن کر پرمات مندھ کے لیے self analysis کا first experience کر کے جس نے اس گتی کو پا لیا اس کا منشجی سفر ہو گیا ارے بھائی اگر آپ کسی بھائی کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک سماد میں رہ کر یہ دوسری ہی کی خالی شکل یا رہنی کو دھارن کر کے اس کی گتی ہو جاتی ہے یہ بج سول آگے جھوٹ means to the end ہے کرائیس کو یہ سوال پیش کیا گیا یہاں کا بادشاہ ہم سے خراج مانتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو انہیں نے اس وقت جو سکہ تھا کہا وہ لے آؤ جب لائے تو کہا اس پر کس کی مور ہے کی نے رہے بادشاہ کی تو فرمایا give one two scissors what is scissors جس پر بادشاہ کی مور ہے وہ بادشاہ کی حوالے کرو تمہاری آتما پر اس پر تھا اس کے پانے کی لیے پہلا کرن سلاح چاری اور نیک پاک ہونا ہے جیسے ڈاکٹری سائنس پڑھنے کی لیے آپ کسی سماعت میں ہو اس کے لیے الیجیبل ہو اگر آپ fsc اور bsc کا دھان پاس کر لو جب وہاں جاؤ گئے وہاں کس پڑھتے ہو جو ڈاکٹری جسمانی سائنس میں مائن ہیں وہ سنگ ہوں داس ہوں رام ہوں خان ہوں یا جوزف یا سمیت ہوں کوئی فرق نہیں پڑھتے ہوئے بھی پڑھ کر بھی آپ اپنی سماجی میں رہتے ہو اسی طرح یہ آتم تت قبود کہو self knowledge اور god knowledge کہو خود شناسی یا خدا شناسی کہو یہ ہمارا واحد مضبون ہے جو سب سماجوں کے سامنے ایک جیسا اس کے لئے qualification کی ضرورت ہے اور وہ کیا ہے پرمات ما پریم ہے god is love آتم اس کی انشہ ہے یہ بھی پریم کا صروع ہے اور پرمات ما کے پانے کا ذریعہ بھی پریم ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پرمات ما ہمارا پرم پتہ ہے ارے بھائی یہ سب ہم اس کے بچے ہیں جو پرمات ما سے تو پریم کرتے ہیں اسے بچوں سے پریم نہیں کرتے ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پرمات ما کو اپنا پتہ کہے love of god is love of humanity and love of جان تھے بڑے ہو گئے ان کو ایک کالج اس کو ملے جائے گیا کہ آپ کو چھپ دیش دے بڑے تھے سر اٹھایا کہا boys love another اے بچوں آپ اس میں پریم کرو پھر سر اٹھایا پھر یہی کہا boys love another تیسری بار سر پھر اٹھایا اور کہا boys love another اللہ چھپ کر رہے جو secretary in charge تھے وہ پوچھ لے گئے اے مہاتمہ تجھے اور کچھ نہیں کہنا تو کہنے لے کہ بس اس سے زیادہ میرے پاس ہو کوئی اپدیش نہیں love in all things shall be added unto you پریم کرو اور سب برکتیں تمہارے پاس آجائیں پریم ہی god is love میں نے کہا آتما بھی پریم کی انشہ ہے یہ بھی پریم سروح ہے اس کا خاصہ ہے کہیں نہ کہیں لگ کریں نہ اس وقت یہ جسم کے ساتھ لگی پڑی ہے جسمانی تعلقات کے ساتھ لگی پڑی ہے بال بچوں کے ساتھ جائداد وں کے ساتھ ارے بھئی یہ چیزیں ایک دن ہم نے چھوڑ جانی ہے یا یہ ہم کو چھوڑ جائیں گے تو ہماری آتما کا سچا پریم کسی ایسی چیز سے لگ جانا چاہیے جو پنا سے ریت ہو اور وہ کون ہے وہ پرمات مار جو نظری آوے تانس مو کیوں ملیے پرب ناشی تو جو نظر آ رہا ہے اس ہماری اٹیکمنٹ ہے اے پرمات مار تم اب ناشی ہو یہ ناشوان چیزیں ہیں پھر ہم آپ کو کیسے مل سکتے ہیں ایسی حالت میں وہ پرمات مار اوہ دو شاہ سو گرن تو پوچھیں کو پڑھو کہ پرمات مار ہے یا نہیں سب نے کہا ہے مار مار نے کہا ہم نے دیکھا کا وہ کیوں ہمیں نظر نہیں آتا اس کا جواب گرن آن صاحب نے بڑے خوبصورت اسے دیا ہے اے وڑ اوچہ ہوئے کو تس اوچے کو جانے سو جتنا وہ اوچہ تیس سوکشو مار غم ہے اتنے ہم بھی اگر اتنے سوکشو مار غم ہو جائے تو پھر ہم مار سوکشو ہے اگر آپ خرد بین کے آلے سے اس کو دیکھیں گے اس آلے کا یہ خاصہ ہے کہ ایک چیز کو سات سو گناہ یا سے بڑھا کر دکھاتا مینگنیفائی کر دکھتے وہ ہماری آنکھوں کی رین میں آ جاتا ہے ہم دیکھتے ہوا میں کیلے مقابلے بھرے بھی نظر آئیں گے جو اس وقت بھی ہیں یا ہماری آنکھ اتنی سوکشو ہو جتنی یہ ہوا ہے یا ہوا اتنی ستھول مینگنیفائی ہو جائے جیسے ہماری آنکھ کا لیول ہے تو ہم اس کو دیکھ سکے گے مگر وہ آنکھ ابھی بنی نہیں ہے جن کی بنی ہے وہ کہتے نانکہ نانکہ اکھیاں بین جن دسندر و مابری اے نانکہ وہ آنکھیں اور ہیں جسے وہ مالک نظر آتا وہ یہ چمڑے کی آنکھ نہیں وہ دب چکشو ہے جان چکشو کہو دب چکشو کہو تھرڈ آئی کہو شب نیتر کہو وہ چمڑے کی آنکھ نہیں وہ ہر ایک انسان کی انتر ہے ایک اندے کی انتر بھی وہ آنکھ ہے اور آنکھوں والوں کی انتر بھی وہ آنکھ ہے کسی انبہی پوش جس نے اس آنکھ کو کھولا ہے اور اس میں یہ کامپیٹنسی ہے کہ آپ کی آنکھ کو کھول سکے اگر اس کے پاس بیٹھو گے سد گر ملیے تاں اکھی بیٹھا ہے گھرے اندر سچ پائے پھر تم اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ کر اقرار کروگے کہ ہے پرماتمہ جوتی شروع ہے گوڈ is light خدا نور ہے تو سب مہاتمہ یہ بیان کرتے رہے کہ خالصہ کون ہے پورن جوت جگہ گھٹ میں خالص تائن خالص جان جس کے انتر پورن جوتی کا بکاش ہو گیا اسی کا نام خالصہ ہے اور ہنگو کس کو کہتے ہیں سچے معنی جس پرماتمہ کی جوتی کو دیکھا مسلمان سچے معنی میں کس کو کہا گیا جو خدا کوئی تور پر چڑھ کر خدا کی نور کو دیکھتا اور کرائیس کرشن کس کو کہتے ہیں جس نے light آتمہ کا درشن کرو بھائی پرا پت مانک دے حریہ گو بند ملن کے تری بریہ منش ان بڑے بھاگوں سے ملا ہے کہتے ہیں یہ اس مالک دیکھنے کا وقت ہے پانے کا وقت ہے کہ جتنے آئے بھائی تو اور اور کام کر رہا ہے یہ تیرے آتمہ کے کام آنے والے ہیں کام آنے والے ہیں کہتے ہیں ایسے پوشوں کی صوبت جس کو صادو کہا صادو کس کہا پرب جی بس صادو کی رسلہ جو موت کی صفغار بن گیا صادو روپ اپنا تند دھاریہ جس تند کے انتر پرب کان بھو جاگ اُٹھا اظہار کر رہا ہے جس نے سیلپ نے آپ کو جانا ہے پرب کو فرسٹ ان ایکسپیرنس کیا ہے اور دوسروں کو فرسٹ ان ایکسپیرنس دے سکتا ہے ایسی ہستی کا نام صادو ہے اس کی صوبت میں بیٹھو گئے اس نے دیکھا ہے آپ کو دیکھا دے گا اس نے کر کے جیون بسر کیا ہے آپ کی وہ آنکھ کھول دے گا جسے وہ نظر آئے گا کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس پر مہاتمہ کی جوتی کو دیکھ سکتے ہیں ہاں بھائی ضرور سب مہاتمہوں نے کہا ہے اور اب بھی دنیا خالی نہیں اس میں شک نہیں ایسی ہستیاں دنیا میں ہمیشہ ہی کمیاب رہی لالوں کی بوریاں نہیں ہوتی کبھی صاحب کہتے ہیں نقلی لالوں کی بوریاں باداروں میں آپ کو لاکھوں مل جائیں جنگلوں میں شیر کہیں کہیں ہوتا ہرنوں کی طرح دی بان کر نہیں چلتے ایسے ہی سنت نہ چلے جوار سنت کی تاریح میں نے پہلے ارز کر دی ہم رو بھرتا بڑو ببے کی آپ پہ سنت کہا جس کے انتر کانٹیکٹ بن گیا اس کا نام سنت جس کو انبہ جا گا وہ ہی آپ کو انبہ دے سکے گا ایسے پوشم کا نام سنت ہے گروہ عمد داستی صاحب کے متعلق ذکر آتا ہے اتحاد بات لاتا ہے کہ ستر سال کی آیو تک وہ اسی تلاش میں رہے اور تیرسوں پر جاتے رہے جب گروہ عمد صاحب کی چندوں پر آئے ہیں آتما بھو کو بھایا ہے تو فرماتے ہیں ہم نی تی او تم بھائی کہ ہم بھائی آپ کی طرح کبھی اندیوں کے گھاٹ پر تھے آج تم پدوی کو پا گئے اقرار کر رہے جب تھے گرمت بھائے کسی انبہی پوش کی ہدایت لے کر مدر لے کر ملی اس دن سے ہم آتما محقوق پا چکے ہیں ارے بھائی پرمات مکہ پانہ self knowledge or god knowledge یہ ہر ایک انسان کے لیے اس کے حق میں ہے رفض آسی کہتے اوہ باپن نہیں کسی کو بلکل بے بہرا ایمپوٹیٹن میں ہر ایک انسان کو بھگتی مل سکتی ہے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بیگراؤنڈ کسی کی زیادہ ہے کسی کی کم ہے جس کی زیادہ اس کو چھوٹی عمر میں ہی اویکننگ ہوتی ہے میں جب نومی جماعت میں پڑھا کرتا تھا تو ایک مشنری آیا سوال کیا تم کسی ہم سے پڑھ رہے ہو تو کلاس میں سٹوڈنٹ ہوتے ہیں بہت ہر اتنے آپ اپنا عدرش پیش کیا کسی نے کہا میں تاثیر بننا ہے کسی نے کہا میں وکیل کسی نے جج جب میری باری آئی تو میں نے کہا I read for knowledge sake اسے ایک گھنٹہ پورا لیکچہ دیا تھا اسی کو ہمارا زندگی کا درش knowledge ہے knowledge of the self and knowledge of the over self over self کا تب ہی پتہ ہوگا جب self کی کچھ خبر ہوگی self نہیں over self کا عدو حکت نا ہے ہے ٹھیک ہے کوئی عدو ہی کچھ اب بھی اگر آپ کو ملے سکے گا تو اس کو آپ کو first hand experience دے سکے گا یہ ہے دائجس فاؤ مین تھوڑا سا پرمارت کس کو کہتے ہیں understand the true prophet of life what does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses one's own soul زمگی کے پورے پرمارت کو جنو وہ کیا ہے اگر تم ساری جنیا کی مالک بن گئے اور اپنے آگ کو نہیں جانا تو کچھ نہیں جانا منوس جی ان کا جو آدرش تھا اس کو ہم نے نہیں پایا اس کی لئے باقی ساری علم ہے بھادو آج رشی کے پاس ایک گرتی گہے ان کا نام سونک تھا اس وقت کے گرتی اور آگ کی گرتی وہ بڑا بھاری فرق ہے اس وقت لوگ گرمچت کی پورن رکشہ رکھ کے بیدو شارثوں تک جاتا ہو کر گرتی آشم آج ہم نے معاق کرنا گرتی آشم کے بش بکاروں کی مشین سامی رکھا ہے اروجتی میں جا رہے ہیں گرمچت کی رکشہ کر نام و نشان گم ہو رہا یہ ایسی چیز ہے اگر ایک لیمپ ہو اس کے نیچے تیل کا ایک سراخ ہو تیل بار بیاد ہے گر لائٹ کس کی بنے ہوئی برمچت کی رکشہ زنگی ہے اور اس کا پات کرنا موت ہے میں یہ آخری التجا کہو ریکویسٹ کہو بڑے ہونے کی ایسی ایسی آپ لائف اور سیکس وہ بہن کو پتہ ہوگا جب ہمارے وقت بال بچے بہن بھائی پیدا ہوتے تھے ہم پوچھا کرتے تھے یہ کہاں سے آئے ہیں ہم کو کہا جاتا تھا کہ دائی دے گئی بات تو بڑی بچوں سی ہے مگر ہم مان لاتے تھے کیوں اس لیے کہ ہمارے باتا پتہ کی جیون اتنے پتر تھے کہ کبھی خواب خیال نہیں آتا تھا کیا نہیں تھا اور آج ہماری کیا درگتی اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے حضور فرمایا کرتے تھے جو اپنے بچوں کو نیک پاک بنانا چاہتے ہیں ان کو چاہئے خود نیک پاک کوشوں کے چرنوں میں سمجھ آئی ہے میں یہ سمجھ کہوں کہ ہم سب بھائی ایک سے ہیں کسی خاص کے لئے خاص پریبلیج نہیں پرماتما کی طرح سے دیکھو جسم کی بناوٹ ایک جیسی ہے انسان جسم رکھتا ہے بدھی رکھتا ہے اور آتما رکھتا پرماتما کے کنسیشن سے جیسے ہے جس نے ان کو ڈیویلپ کر لیا پورا انسان بن گیا جو پرفیکٹ ہو گا ہے وہ پرماتما کی مہت پیس بن گیا ہے آپ کسی سماج میں ہو مبارک ہو اس میں رہ کر نیک پاک اور صدع چاری بنو ست آہنسہ کو دھارن کرو آہنسہ پرم دھرم ست کو دھارن کرو برم چٹ کی رکشہ سب کے انتر پرماتما ہے سب سپریم اور نشکام سوا یہ ایک پہلو اور دوسرا پہلو سیلک انیلیسز آتم انبھو اور پرمات انبھو کو پاؤ پھر بھی آپ مکمل انسان بن سکو گے ان لفظوں کے ساتھ آپ سب کو نمیس کھو